سمان رکھیں بچوں ہم پڑھیں سبق نمبر سات میرا جمن میرا وطن آج ہم صفحہ نمبر چونتی سے سوال نمبر پانچ کو حل کریں گے سوال نمبر پانچ ہے زیل میں دیئے گئے فیل حال کے جملوں کو فیل ماضی میں تبدیل کریں فیل حال کہتے ہیں بچوں موجودہ زمانے کو اور فیل ماضی کہتے ہیں جو گزرہ ہوا زمانہ ہوتا ہے یہاں پہ پانچ جملے دیئے گئے ہیں جن کو ہم نے فیل ماضی میں تبدیل کرنا ہے تو یہ کوشن آپ نے اپنی نوٹ بوکس پہ خوش خاطر لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے نمبر مان پہ جی کیا مانگنے آئے ہو یہ فیل حال کا جملہ ہے ہم نے اس کو ماضی میں کرنا ہے تبدیل کیا مانگنے آئے تھے درخت ہرہ برہ ہے درخت ہرہ برہ تھا تمہیں مجھ سے لگاؤ اور انسیت ہے تمہیں مجھ سے لگاؤ اور انسیت تھی ملک کی بقا کو حضرہ لاحق ہے ملک کی بقا کو حضرہ لاحق تھا زین ایک سمجھدار لڑکا ہے زین ایک سمجھدار لڑکا تھا اسی طریقے سے آگے ہے سوال ہمارا سوال نمبر چھے ہم پاکستان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں ایک پیرائے میں بتائیں اس کا جواب ہے بچو ہم پاکستان کو اپنی انتکمینت صلاحیت اور اپنے خون پسینے سے اس کی دیکھ بال کریں تا کہ یہ ہرہ برہ شہداب اور ترقی یافتہ بن جائے گا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب دل لگا کر پڑھیں اور اپنے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں اور اپنے ملک کو کامیاب بنائیں اسی طریقے سے آگے ہے سوال نمبر سات اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں تو بچو یہ سوال آپ کا گھر کا کام ہے آپ نے خود سے مرکزی خیال لکھنا ہے اس سبق کا آگے ہے سوال نمبر آٹھ درڈ زیل الفاظ پر احراب لگائیں تو احراب بچو آپ نے وہ کے اوپر ہی لگا دینے ہیں یہ لفظ ہے تنبی ان کے اوپر جو ہے وہ تے کے اوپر زبر ہے نون پر جزم ہے جزم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جزم جس لفظ پر آج ہے وہ پچھتے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کو تنبی پڑھیں گے اطلاحی بھی اس طرق سے زیر ہے نیچے اور تنبی پہ جزم ہے لام پہ زبر آئین کے نیچے زیر اور جزم افادیت پہ بھی ایسی آپ نے احراب لگانے ہیں رسیلہ پہ بھی اور نو زائطہ پہ نون کی اوپر پیش ہوگی وہ پہ جزم اور اس طرق سے آگے آپ نے زبر اور جزم کا استعمال کرنا ہے تو یہ کوششن آپ نے اپنی بک پہ ہی سالو کر دینا ہے ٹھیک ہے بچوں اوکی اللہ حافظ